آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور فقراء اور مساقین میں سے ایک ہیں شدید فقر و فاقہ کی حالت میں بھی آپ صبر و استقامت پر قائم رہے جس کی بدولت دائمی سائے کے حق دار پائے یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت لگانے نہریں جاری کرنے جیسے معاملات کی طرف کبھی رخ نہ فرماتے نیز تاجنوں اور مالداروں سے ملنے جلنے سے پرہیز کرتے آرزی اور فانی دنیا کی آرائشوں سے کنارہ کش رہتے معبود حقیقی کے انعامات سے نفع اٹھانے کے منتظر رہتے نرم و ملائم اور رشمی لباس پہننے سے آپ گریز فرماتے جس کی بدولت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قوت حافظہ اور حکمت و دانشمندی سے بڑا حصہ لیا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے مشہور قبیلات دوس سے تھے اس لئے امام زحبی رحمت اللہ علیہ نے انہیں الدوسی الیمانی لکھا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد کا کیا نام تھا اس بارے میں اسماع رجال لکھنے والوں کی مختلف آرہ ہیں امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ ان کے نام کے سلسلے میں تقریباً بیس اور ان کے والد کے متعلق پندرہ قول موجود ہیں علامہ عبدالبر قرطبی رحمت اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے بارے میں جہاں تک ہم معلوم کر سکے ہیں ان میں درست ترین عبدالرحمن ہی معلوم ہوتا ہے دور جہلیت میں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام راجہ قول کے مطابق عبدالشمس تھا مگر جب آپ دولت کے اسلام سے مالا مال ہوئے تو آپ کا نام عبدالرحمن رکھا گیا آپ خود فرماتے ہیں کہ میرا یہ نام حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا